بارگاہِ باب المراد میں آپ حضرات شیف فرما ہے اور یہ جشنِ یاسین و صادقیالِ محمد ہے میں اولاً آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں اس جشنِ بابرکت کی تہنیت اور توریت پیش کرتا ہوں پھر گزارش یہ ہے کہ ہم سب مل کر بلند ترین توفہِ درود کے ساتھ بارگاہِ حضرتِ عجد علیہ السلام میں اس جشنِ بابرکت کی مبارکت پیش کریں شوراہِ کرام ترشیف لائے چکے ہیں انشاءاللہ مومنین بھی ترشیف لائیں گے یکے بعد دیگرے تمامی شوراہ کی بارگاہ میں ترشیف لائیں گے آپ حضرات آمادہ رہیں متوجہ رہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر مجمع زیادہ نہیں ہے جتنا ہے موتبر ہے اور جشنِ کے لئے کافی ہے بارگاہِ باب الحوائج میں ہم سب ترشیف فرما ہے ایک مرتبہ تہے دل سے باوازِ بلند نارے سروات کا تو جو درود کا توفہ ہے بارگاہِ باب الحوائج میں اس نیت سے آپ پھر سے ایک مرتبہ درود پڑھیں کہ مولا اس جشن کو قبول کریں ہم سب کی آمد کو قبول کریں جو حضرات باہر ہیں آپ کی آواز پر لبائے کہتے ہوئے وہ اندر تشیف لیائیں بلند قریب صداوانا اب ملکے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری حضرات متوجہ رہیے کہ بس بات جہیں سے شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ اب جتنا انتظار کا جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے جو وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے تقریر ہو چکی ہے اقتطاعی تقریر سے آپ صلاحات حاصل کر چکے ہیں شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں باہر سے نازم آپ کی بارگاہ میں یہ خادم حاصل ہے بس گفتگو کرنا ہے اور یہاں سے آپ آمادہ رہیے گا زہر بھائی متوجہ رہیے گا بات شروع کر رہا ہوں بارگاہ رسالت پناہ سے چکی ہے جشن یاسین و صادق آل محمد ہے میں پھر سے ایک مرتبہ یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں جو ہماری مشکلیں ہیں اس کے حل کے لیے جو حاجتیں ہیں اس کی قبولیت کے لیے بارگاہ مولا میں ہم سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک بلند کرین سماوار پڑھنے گا اجازہ دیجئے گا یہ دیکھئے نات اور منقبت کا سلسلہ تمامی شب جاری ہو ساری رہے گا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ آمادہ ہو جائے تاکہ آپ کا شاعر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں زیادہ وقت نہیں لینا ہے لیکن نات اور منقبت کو ملوز خاتف رکھتے ہوئے ایک شیر مجھے یاد آیا میں ارز کرتا ہوں اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا توجہ کیجئے گا اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا نسیری کا خدا کہہ دے کہ ہوں بندہ محمد کا اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا نسیری کا خدا شہزادہ گلے صاحب تشریب لائیں چکے شکیل ترام مندر صاحب جناب شام صاحب جناب زہیر صاحب جناب نشتر مالکی صاحب ماشاءاللہ سے تین تین شورہ اکرام آپ کی فیلس میں ممعی سے تشریف لائیں ناصر صاحب اللہ تشریف فرما ہے اس طرح تمامی شورہ تشریف لاتے رہیں گے آئی ازرات بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں اس لیے کہ یہ جشن یاسین و صادق آل محمد ہے نبوت اور امامت کا ذکر ہونا ہے نبوت اور ولایت کا ذکر ہونا ہے تمام شب یہ سلسلہ جاری بھی رکھنا ہے آپ آمادہ بھی ہو چکے ہیں میں چند فقرے آپ کی خدمت میں ارش کروں کہ یہ حبیبِ کبریہ سردارِ انبیاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد کا جشن ہے تھوڑا سا متوجہ رہے وہی حبیبِ کبریہ جسے اللہ نے توریت میں احید کہا زبور میں ماہی کہا انجیل میں احمد کہا قرآن میں محمد کہا سردارِ انبیاء ہے آپ متوجہ رہے ہیں انبیاء کی شان مصطفیٰ اب سن کے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ آپ تھوڑا قریب آ رہے ہیں مصرہ پہنچ جائے تو تھوڑی آواز پڑھا دیجئے گا انبیاء کی شان مصطفیٰ رب کے مہمان مصطفیٰ انبیاء کی شان فقری میرٹی توجہ انبیاء کی شان دو شیر سنیے پھر آپ کے مزاج کی مطابق گستبو کرتا ہوں کہ انبیاء کی شان مصطفیٰ رب کے مہمان مصطفیٰ آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیٰ آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان شیر ملاحظہ فرمائیے گا آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیٰ تو ہوں علی کے آخر الزمان ہوں علی کے آخر الزمان سارا خاندان مصطفیٰ ہوں علی کے آخر الزمان ہوں علی کے آخر الزمان سارا خاندان مصطفیٰ سارا خاندان مصطفیٰ شیر ملاحظہ فرمائیے گا کہ برزمین بوریا نشین برزمین بوریا نشین پھر بھی آسمان مصطفیٰ کم از کم ایک بلم ترین نعرہ لگا دے نعرہ ہائے داری آپ حضرات صرف آمادہ رہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر مومنین کی تعداد زیادہ نہیں ہے تو ہم کچھ سبکی محسوس کریں ایسا کچھ نہیں بارگاہ مولا ہے شورہ اکرام تشریف لا چکے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں کلام پیش کریں گے آپ ملاحظہ فرمائیں متفیض ہوں محسوس ہوں تھوڑا سا ان کا بھی حوصلہ بڑھا دیجئے گا تاکہ وہ آپ سے کھل کے گفتگو کر سکے پھر میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے توجہ کی کہ دیکھئے یہ جشن انشاءاللہ تمامی شب اسی طرح سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا آپ حضرات سے گزارشیں تھوڑا تھوڑا متوجہ رہیے گا چلیئے مدینہ والے کی بات کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد امامت کا تذکرہ ہوگا تمامی شب دین شریعت ولایت رسالت نبوت امامت ان پر ہی شورہ اکرام کلام پیش کرتے رہیں گے یہی موضوعات ہوں گے جشن یاسین و صادق آل محمد ہے آپ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینہ میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا سن کے بتائیے گا ایسا نہ ہو کہ جو دنیا کہتی ہے کہ نات کہتے نہیں ہیں نات پڑھتے نہیں ہیں نات سنتے نہیں ہیں جو نات کہنے کا حق ہمیں ہے وہ کسی کو ہے بھی نہیں اصل میں نات کے حق دار ہمیں ہیں اس لیے کہ موجد نات پیمبر تو ابو طالب ہیں آؤ چلتے ہیں علاقے میں ابو طالب کے ان فضاؤں میں ہے سردار جنہ کی خشبو نور ہی نور ہے فینے میں ابو طالب کے بوے جنت ہے پسینے میں ابو طالب کے ان فضاؤں میں ہے سردار جنہ کی خشبو آؤ چلتے ہیں محلے میں ابو طالب کے گرب و کافر تھا مسلمانوں بتاؤ کیوں کر لفظِ الحمد ہے خطبے میں ابو طالب کے لفظِ الحمد ہے پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے پوچھ قرآن کی آیت سے روایت سے نہیں مصطفیٰ کون ہے رشتے میں ابو طالب کے ارے زندگی اوڑ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس موت ہے ہی نہیں خفتے میں ابو طالب کے زندگی اوڑ کے بیٹھی ہے شہادت کا لباس موت ہے ہی نہیں خطے میں ابو طالب کے اے حسن اس لیے چھپکے سے وہ پڑھتا تھا نماز کربلا سوئی کی سجدے میں ابو طالب کے متوجہ ہے چلیے مندل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں بھائی متوجہ ہو جائیے گا کہ کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا چچا اگر زحمت نہ ہو تو یہ خلا جو ہے پور کر دیجئے آپ بھی تھوڑا سا تشریف لیا ہے اس لیے کہ آج جتنی ڈیوٹی ہے میں سوچ رہا ہوں میں خود کر لوں اس لیے کہ شہرہ اکرام کو کوئی زحمت نہ ہو ہوتا یہ ہے ایسا آپ کے جب آمادہ نہیں ہوتے اور شہرہ اکرام کو مدعو کر دیا جاتا ہے وہ جب مائٹ پہ آتے ہیں تو اگر ایسے ہی ماحول رہتا ہے تو بعد میں مورد الزام نازم کو بنایا جاتا ہے کہ صاحب ماحول بنا نہیں تھا لوگ آمادہ نہیں تھے لوگ متوجہ نہیں تھے اور ہمیں ایسے ماحول میں بھلا دیا گیا خیر میں چاہتا ہوں کہ میرے دامن پر کوئی آنچ نہ آنے پائے میں حق جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرنا ہوں آئیے ذکیب آرتی صاحب نزب اترولوی صاحب تشریف لے آئیے میں رفتہ رفتہ آپ کی خدمت کروں گا توجہ متوجہ رہیے گا نعرے سلامہ حضرات تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں بھائی بات پہنچ جائے تو بلا تکلق بولئے گا کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میا رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیث کسا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی توجہ سنیے گا آپ یہ کہہ سکتا ہوں میں لکھنوں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثیں کساب مدینے میں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد اگر ہر دل کی یہی صدا ہے جو چائر نے رقم کی ہے اب میں گزارش نہیں کروں گا لیکن بولیے گا اتنا جتنا حق بنے آپ کا اگر یہی دعا ہے ہر دل کی ورنہ جتنے آواز آئے گی میں سمجھ لوں گا کہ اتنی ہی دعا ہے آپ کے دل کی اور یہی درد ہے آپ کے دل کا میں یہ باتیں کہتا نہیں ہوں لیکن شیر کچھ ایسا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تمید میں یہ دو فقریں اب جس کی جتنی مرضی آئے اس انداز سے سن لیجئے گا کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے کچھ اس طرح سے میرا دل لگا مدینے میں میں آ رہا تھا مگر رک گیا مدینے میں دعائیں مجھ کو رسول خدا سے ملنے لگی میں پڑھ رہا تھا حدیثِ کسا مدینے میں دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے اٹھے گا جلد علم تازیہ مدینے میں تو نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو نبی کی جس دل کی آواز ہے وہ بولے گا میرے ساتھ نبی کی بیٹی کی نبی کی بیٹی کی مرقد کو چھت میسر ہو خدا سے مانگتا میں اور کیا مدینے میں مل کے بولیے گا مل کے تھوڑا سا حسنہ مل جائے گا بھائی چچا آپ تھوڑا سا آگے تشریف لیائے تاکہ ماحول تھوڑا سا سازگار ہو جائے یہ درمیان میں جو خلا ہے جو ہمارے پیچھے نوجوان وہاں پہ بیٹے ہوئے تھوڑا سا بزرات تشریف لیائی وہ چچا آگے نکھی سک رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں گے تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اب جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی جگہ وہ اگر وہاں پہ بیٹیں گے زیادہ مناسب رہے گا اس لیے کہ قلب الاشکر کو مضبوط ہونا چاہیے اور یہاں سے یہ اردبات اسی طرح برقرار رہے تو میں شہرہ اکرام کو آپ کی وارگاہ میں پیش کر دوں تھوڑا سا آمادہ رہیے گا اس لیے کہ بانیہ اسلام کا جشن ہے جشن یاسین اور آل یاسین پڑھتے ہیں آپ زیارت یاسین زیارت آل یاسین تمام تر باتوں کو ذہن میں رکھ کے یہ شب گزارنا ہے میں عبادت میں آپ متوجہ رہے ہیں اور شہرہ اکرام تشریف لا چکے ہیں میں جلد جلد یکے بعد دیگرے شہرہ اکرام کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں بس گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں بانیہ اسلام اور صادق آل محمد اور ظاہر ہے کہ جشن یاسین بغیر آل یاسین کے کس طرح سے منع لیا جائے متوجہ ہیں نات اور منقبت کا سلسلہ ہے تمامی شب اور یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں بلکہ ایک بند مجھے یاد آگیا کہ شاید وہ بات کو مکمل کر دے گا اور یہ جشن کا جو موضوع ہے وہاں سے پوری طرح سے منسلک بھی ہو جائے گا اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے بھائی تھوڑی سی آواز دیجئے گا اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے اسلام کہیں ضربِ شہِ اغدہ کشا ہے اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے اسلام کہیں ضربِ شہِ اغدہ کشا ہے اسلام کہیں گریہِ زہرہ کی صدا ہے اسلام کہیں سلح کہیں کربو بلا ہے بھائی تھوڑا چا متوجہ رہے مولا سلامت رکھیں بس آواز سے آواز ملا دیجئے گا اگر بات پہنچ جائے اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے اسلام کہیں مرسلِ آزم کی دعا ہے اسلام کہیں ضربِ شہِ اغدہ کشا ہے اسلام کہیں ضربِ شہِ اغدہ کشا ہے اسلام کہیں گریہِ زہرہ کی صدا ہے اسلام کہیں سلح کہیں کربو بلا ہے تو اولادِ پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی دین ہے اسلام نہیں اولادِ پیمبر کا جہاں نام نہیں ہے اولادِ پیمبر کا جہاں نام نہیں پوچھ لو جا کر قلندر سے ولی سے پیر سے توجہ پوچھ لو جا کر قلندر سے ولی سے پیر سے دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے اللہ اکبر بھائی بات پوچی آتا اسی طرح کہ مومنین آ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اور جمع ہو جائیں تاکہ شورہ اکرام کو آنے میں تکلف نہ ہو اور وہ بھی کھل کے آپ سے گفتگو کر سکیں یہ بات آگئی ہے دو مصرے میں نے نظر کی ہیں اب آپ محسوس کر دیجئے گا پوچھ لو جا کر قلندر سے ولی سے پیر سے دین سے شبیر ہے دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے کربلا سے دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے کربلا تک آگئے کوفے سے چل کر کے حبیب گفتگو کرتے ہوئے شبیر کی تحرین سے مطبع ہے کہ نہیں کربلا تک آگئے کوفے سے چل کر کے حبیب دیکھیں سند یہاں سے ملتے ہیں آپ کی آمادگی جو ہے وہ بہتر ہے آپ متوجہ ہے میں شکر گزار ہوں آپ کی سماعت کا کہ پوچھ لو جا کر قلندر سے ولی سے پیر سے دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے کربلا تک آگئے کوفے سے چل کر کے حبیب گفتگو کرتے ہوئے نہ تو منخبت کا سلسلہ ہے ایک شیر مجھے یاد آگیا ڈائیس پر بیٹے ہوئے شہرہ اکرام کو یقیناً یہ شیر یاد ہوگا میں صرف متوجہ کر رہا ہوں لیکن پوری تعاید مجھے چاہیے پوری پشت پناہ ہی کیجئے گا آپ حضرات تاکہ سامائن سے میں گفتگو کر سکوں ایک شیر مجھے یاد آگیا چونکہ دین سے شبیر ہے یا دین ہے شبیر سے بس ایک شیر سن لیجئے آپ انبیاء کے قبیلے کا اعتبار حسین حوصلہ دے دیجئے گا اجگر بات پہنچ جائے آپ تک انبیاء کے قبیلے کا اعتبار حسین پیمبروں کے قبیلے کا اعتبار حسین پیمبروں کے قبیلے کا اعتبار بسرہ احسانی سنیے گا پیمبروں کے قبیلے کا اعتبار حسین رسول بانی اسلام ذمہ دار حسین رسول بانی اسلام رسول بانی اسلام ذمہ دار حسین جہاں تک آباس پہنچے لیجئے خدا سخن میرنیس علی اللہ مقامہ یعنیس و دویر کا لکنہ ہوئے یاد رکھیے گا میں ایک بند آپ کی بارگاہ میں خدا سخن کا نظر کرتا ہوں اس بات سے بات نکلی تو بات یاد آگئی ارادہ صرف تین مطلعے پڑھ کے شاعر کو بلانے کا تھا لیکن آپ کی محبت تو میں چاہ رہا ہوں آپ میں اور تھوڑا سا کچھ لوگ آگے جڑ جائیں تاکہ شورہ اکرام کو میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہیں لیکن شورہ اکرام کو اگر آپ نے اس انداز سے سن لیا تو مجھے تکلیف ہوگی کہ ان کو ان کا حق نہیں ملا اس لیے کہ جب آپ محبت سے سنتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے وہ گفتگو اور اچھے انداز سے کرتے ہیں اس لیے کہ شیر کہنا جس طرح سے شیر کہے جاتے ہیں اسے آپ محسوس نہیں کر سکتے شاعر خون جگر سے شیر لکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے اس انداز سے سنا جائے جو اس کا حق ہے توجہ فرمائیے گا ایک بات یاد آگئی خدا سخن اعلیٰ مقامہ بس ایک بند یاد آگیا میں وہاں سے نظر کرتا ہوں مختلف اسماں ہیں جن کو یقجہ کر کے سرکار خدا سخن نے ایک بند جو آپ کی خدمت میں گلدستے کی شکل میں پیش کیا ہے متوجہ رہی ہے کہ بات آگئی رسول بانیہ اسلام ذمہ دار حسین فرماتے ہیں کہ ہورو ملکو خلدو ارم کوسرو طوبہ شورہ اکرام متوجہ رہی ہے ہورو ملکو خلدو ارم کوسرو طوبہ سنگو شجرو کوہزرو گوہرو دریا بھائی جاگئے گا ہاتھ کھولنا پڑے گا یہ ہاتھ باندنے والی عبادت نہیں اور ہمارے ہاں ویسے بھی ممنون ہوئے توجہ ہورو ملکو خلدو ارم کوسرو طوبہ سنگو شجرو کوہزرو گوہرو دریا رومو رہیو مصرو نجف یسلبو بتہ بھائی توجہ بیت ملاحظہ فرمائیے گا ہورو ملکو خلدو ارم کوسرو طوبہ سنگو شجرو کوہزرو گوہرو دریا رومو رہیو مصرو نجف یسلبو بتہ خرشیدو نجومو کمارو گمبتے خزرہ خرشیدو نجومو کمارو گمبتے خزرہ پوچھے جو کوئی کون امام ازالی ہے سب دیں گے گواہی کہ حسین ابن علی ہے پوچھے جو کوئی کون امام ازالی ہے پوچھے جو کوئی کون امام ازالی ہے سب دیں گے گواہی کہ حسین ابن علی ہے آئیے حضرات آپ متوجہ ہو گئے میں درخواست کر رہا ہوں اپنی فیرس سے پہلا نام آئیے حضرکان دیکھئے ہمارے بزرگ شاعر یہاں پہ تشریف فرما ہے اب وہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے تو آپ سمجھئے کہ التوا کس منزل پر ہوگا جنابِ حچ لکنوی سابس میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور آپ وزراز سے گزاری شیخ ان کے قیر مقدم میں بلندرین صلوات ارشاد فرمائے مقصد کسی کسید